ہلو فرنڈز ویلکم ٹو بائی چینل آج ہم بنائیں گے پنیر قیمہ تو پنیر قیمہ بہتی جلدی بن کر کے ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو سامان چاہیے وہ میں آپ کو دکھائے دیتی ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پیاز بڑا کٹ کیا ہے چار سے پانچ ہری مرچیں کٹ کی ہیں دو میڈیم سائز کے ٹاماتر کٹ کی ہیں اور تھوڑا ہرہ دھنیا لیا ہے باقی سوکے مسالوں میں میں نے لیا ہے ایک چمچ چاٹ مسالہ آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ لیا ہے میں نے یہاں پر حلدی کا پاورڈر بلکہ کوارٹر چمچ اور آدھے چمچ سے تھوڑا زیادہ نمک لیا ہے اور باقی لیا ہے میں نے یہاں پر آپ پاو بھاجی مسالہ یا میگی مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک مسالہ آدھا چمچ لے لیں اور یہ ہے میرا ڈھائیسو گرام پانیر جس کو میں نے گھر میں بنایا ہے بہت ہی سوفٹ پانیر ہے تو گھر کے بنائے پانیر سے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے چلتے ہیں گیس کی طرف تو پین میں لے لینا ہے ایک چمچ بٹر ایک بڑا چمچ بٹر لیجئے گا اس سے زیادہ نہیں اس میں سب سے پہلے ہم جو چاپ کیا ہوا ہمارا پیاز ہے پیاز تھوڑا فائن چاپ کریے گا تاکہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے اس کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے فلیم کو ہائی رکھیں گے اور فٹا فٹ سوفٹ کر لیں گے کیونکہ بہت ہی جھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے زیادہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے اس لئے آپ فلیم پر بھی کام کر سکتے ہیں اس میں کچھ گلنا ولنا نہیں ہے ایک چمچ جائے گا ادرک لیسن کا پیز جو میں نے آپ کو نہیں دکھایا مسالوں میں اس کو پیاز کے ساتھ آپ ایٹ کر دیں اور اس کو اچھے سے اتنی دیر تک چلائیں جب تک ادرک لیسن کی جو اسمیل ہے اس میں سے چلی نہ جائے جب ادرک لیسن کی سمیل چلی جائے اس کے بعد ہم اس میں ٹماتر ایٹ کریں گے تو اس کو ایک سے دو منٹ آپ ایک منٹ کم سے کم چلا لیں تو اتنے میں اس کی سمیل جو ہے جو کچھا پن ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی ریسپی بنتی ہے اور بہت جھٹ پڑ بن جاتی ہے اگر کوئی مہمان آ جائے اچانک میں تو آپ اس کو فٹا فٹ بنا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں پنیر نہیں ہے تو پنیر بھی گھر میں بنا سکتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو دیکھئے پیاز سوفٹ ہو گئی اب سب سے پہلے میں ٹماتر اور ہری میٹ اس میں اٹ کر دوں گی تاکہ یہ بھی سوفٹ ہو جائے تو ان دونوں کو میں نے سوفٹ کرنے تک چلانا ہے پکانا ہے فلیم کو آپ میڈیم ٹو ہائی پر ہی رکھئے گا اور ٹماتر کو سوفٹ ہونے تک پکائیے گا جب تک ٹماتر سوفٹ ہو رہا ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا اب دیکھئے ٹماتر جو ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم جو سوکھے مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھے سب سے پہلے ہلدی ڈالیے گا کیونکہ ہلدی میں تھوڑا سا کچھا پن ہوتا ہے تو آپ کو کبھی بھی آپ ہلدی ضرور اس میں ڈالیے گا پانیر ہلدی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے کلر فول ہو جاتا ہے ورنہ اس میں ایک کچھا پنسا نظر آتا ہے اس لئے میں اپنی ہر ریسی پی میں ہلدی کو جگہ دیتی ہوں تو آپ ہلدی کو اس کی پنا کریے اس کے میڈیکل میڈیسن بھی ویلیو بہت زیادہ ہے ہلدی کی تو آپ اس کو ضرور ڈالا کریے اب دیکھئے باقی مسالے اور آپ کا سارا کام ہو جائے گا یہ مسالے بس تھوڑے سے ہمارا کچھا پن نکل جائے ایک بھونے ہوئے ٹیکسچر پر آ جائے اور ٹاماٹر اور پیاز جو ہے ایک سمکس ہو جائے باقی زیادہ بلکل گھوٹنا نہیں ہے ہم نے اس کو نظر بھی آنا چاہیے اگر آپ اس میں شملا میں چیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتی ہے پنیر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ اچھے سے اسپون کے ساتھ اس کو میش کر سکتے ہیں تو آپ گھر کے بنے پنیر سے بنائیں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا باقی بزار کا بھی پنیر خراب تو نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں لیکن آپ گھر کے بنے سے بنائیے آپ کا جو ٹیکسچر ہے وہ بلکل چینج آئے گا تو دیکھئے اب اس کو ڈال کے ایک سے دو منٹ آپ بھون لیجے گا پنیر کے بعد زیادہ ہم نے نئی پکانا ہے بس ہلکے سے اس کو بھون لینا ہے ایک بار تاکہ مسالے جو ہیں اچھے سے اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں پنیر کے ساتھ چلاتے رہیے گا پنیر میں جو ہلکا سا مسچر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا لوک ہو جائے گا اور آئل آپ کا سپریٹ ہو جائے گا تو بس یہی سائن ہے ہماری پنیر قیمہ بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے دیکھئے اب اس پر ڈالیے گا بہت سارا ہرہ دھنیا کٹا کی ہوا تو دیکھیں مزا ہی آ جائے گا دیکھیں لگ رہا ہے کتنا شاندار دیکھنے میں آ رہا ہے موں میں پانی تو یہ میری ریسیپی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے گا کمنٹس کریے گا آپ کے کمنٹس اچھے برے جو ہیں سب ایکسپ ہے لیکن آپ کریے گا ضرور تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینک یو